یہاں پہ ہمارے پیانے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا یہ تو جس طرح کوئی مولا جاک کی فرن میں ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے انکاؤنٹر کرتی ہے یہاں پہ خواتین و ذرات انٹلیزنز ایجنسیز کے لوگوں نے وہاں پہ یہ سٹیج رامنا چایا پنجاب پولیس کے لوگوں کے اوپر ایک سٹیج انکاؤنٹر ایک قسم کا ہوا اور فائرنگ کر کے اور الٹا پرچہ چودری جا صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی امتیاز صاحب پہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے کوئی دنیا ہم لوگ کوئی بچے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے کل ہی ہمارا ایک دیلیگیشن جس پہ چودری جا صاحب بھی موجود تھے جنید اکبر خان صاحب تھے عاطف خان صاحب تھے ہمارے ایک بہت ساتھ ہی تھے میں خود تھا یہاں پہ ہمارے آنے ڈوگر صاحب تھے چیف پیپ صاحب ہم لوگ شپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپٹیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ تعلق کر کے پرڈیوز کیا جائے اس کی پنجاب حکومت نے ملید نواز کی فارم فورٹی سیون کی حکومت نے اس کی دہیاں اڑا دی کیا یہ پارلمیٹرک پریکٹسز ہیں ملک میں کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ بھی کنڈم کرتے ہیں اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھیں یہ پیہ بہت جلدی گھومتا ہے اور ان حالات میں تو یہ پیہ جتنے جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وقت کے پیرون جو ہے وہ تٹر بٹر ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توصد سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس ان لیجٹیمٹ قوم سنٹالیس حکومت کے پرزے اور ان کے آنا بنے ہوئے یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی اور یہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے پیرون یہ ملتے کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت کے پیرون بعد میں ملتے کر رہے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ قدرت کا نظام ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو ہمارے ٹیم میمبرز کو ان کو اٹھا کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے انٹر جلزنز ایجنسیز اس میں ملوث ہے فائر والک کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ آزادی سخافت یہ آپ سارے ساتھیوں کے لیے خواتین و حضرات یہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور دوسری اہمار ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن میں تشدد کیا گیا ان کو کیسز میں مقتضا کیا گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے کر رہا آپ کو روح حسن صاحب کو ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان دیاری کے انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ ایمپلوئیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں ان کو ڈیالا جیل میں شفٹ کیا گیا ان کی کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفیس میں کام کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے آفیس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر اسٹینگوشنز نہیں ہے وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں آپ اپنے سیکرٹینٹ کے اے بلوک بی بلوک سی بلوک یہاں پہ جائیں آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں باقی جبوں میں جائیں اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے کیا آپ کے فائر اسٹینگوشنز لگے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ چیلنج جائیں فائر برگیٹ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں یہ بہانے ہوتی ہیں کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں خواتی نظرات میں آخری بات کر کے بات تکی یہی پہ سمیٹوں گا پاکستان نے یہ ترقی کرنی ہے خدارہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مستہ ہے منگائی انشاءاللہ پانچ تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلساؤگر سوابی کے مقام پہ ہمارے وہاں پہ میزبانان ہمارے چیف پیرستر آ آ علی عمید خان کرنگ پور صاحب ہوں گے وہاں پہ عزت قی Energ صاحب ہوں گے وہاں پہ شاراں خند رکحی صاحب ہوں گے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ آتف خان صاحب ہوں گے علی محمد خان صاحب مدان سے یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ محزبانان ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہونگے بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ سٹیند کیا ہے پانستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ وطالعہ یہ ذہن میں رکھیں اور آخری بات آخری بات خلالتین حضرات اس وقت جو بیسلی کے بلز کا مسئلہ ہے جو مات اسلامی کا جو سٹینڈ ہے جس نے ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عبران خان صاحب نے کہا ہے اس کو بلکل اس کی ہم لوگ تعاید کرتے ہیں ان کا جائز ٹرینڈ ہے اور ہم لوگ انتصاب کریں بہت شکریہ